ناظرین پاک بہریہ کے عبدوست شکن وارفیر یونٹ کی بڑی کاروائی بھارت کی مضموم ساسش ایک بار پھر ناکام پاک بہریہ نے بھارتی عبدوست کی پاکستان کے سمندری حدود میں غیر قانونی داخل ہونے کا سراخ لگا کر لاکی اور واپسی پر مجبور کر دیا پاک بہریہ کی اجورت و بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے حوالے سے ورانہ شہزاد اسلام کی ریپورٹ دیکھئے پاک بہریہ نے مسلسل نگرانی اور پیشہ ورانہ مہارت کے ذریعے بھارتی عبدوست کی پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی ہے موجودہ سیکیروٹی محول اور پاک بہریہ کی جاری مشک سی سپار کے دوران پاکستان میری ٹائم زون میں جاسوسی اور مشک سے متعلق معلومات اکٹھا کرنے کے لیے ہندوستانی یونٹ کی موجودگی کا اندازہ لگایا گیا تھا جس کے بعد سخت نگرانی کا طریقہ کار نافذ کیا گیا تھا ڈی ڈی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستان نیوی کے انٹی سامیرین وارفیر یونٹ نے یکم مارٹ کو بھارتی کلوری کلاس کی عبدوست کو گہرے پانیوں میں نہ صرف سراغ لگایا بلکہ اسے لاک کر کے پاکستان کی سمندری حدود سے فوراں واپس جانے کی وارڈنگ بھی دی نیوی وارفیر میں سب سے مشکل کام ہی یہ ہے کہ سامیرین کو جیٹ کرنا پوری دنیا میں جو نیوکلیر ٹیٹرینس ہیں اس میں کہتے ہیں کہ جی سیکنڈ سٹرائک کے پیویٹری جو اشورڈ ہے یعنی کہ جو پکی پکی ہے وہ سامیرین کی وجہ سے یہ ہے پاکستان نیوی کی بہت بڑی کامیابی ہے دوسری طرف جو نیوی کی ٹریننگ اور انکر کی پروفیشنلزم پر بہت بڑا دھبہ ہے بھارتی عبدوزوں کا مسلسل سراغ لگانا پاک بہریہ کی شلاحیت اور پاکستان کی سمندری سردوں کے دفاع کے عظم کا عقاش ہے جوزشتہ پانچ سال میں چار بار بھارتی عبدوزوں کا سراغ لگانا پاک بہریہ کی اعلی پیشہ ورانہ مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے رانہ شہزاد اسلام پاکستان ٹیلیویزن نیوز اسلام آباد